اسلام علیکم دوستو ولی انفارمیشن یوٹیوب چینل میں خوشانبی برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نبولے شکریہ سوال کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک انسان نے چاند پر قدم کس سال رکھا ہے جواب انسان نے چاند پر قدم انیس سو ناستر میں رکھا ہے سوال نمبر دو روس کی کرنسی کا نام کیا ہے جواب روس کی کرنسی کا نام ربل ہے سوال نمبر تین آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا برعظم کونسا ہے جواب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا برعظم ایشیا ہے سوال نمبر چار روس کا قومی پرندہ کونسا ہے جواب اقاب ہے یعنی ایگل سوال نمبر پانچ جاپان کی دارالحکومت کا نام کیا ہے اس کا جواب ہے ٹوکیو سوال نمبر چھے دنیا میں سب سے پہلے طلاف کس نے دی ہے جواب دنیا میں سب سے پہلے طلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی ہے سوال نمبر سات دنیا میں سب سے بڑا کوئلہ پیدا کرنے والا ملک کونسا ہے جواب دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ پیدا کرنے والا ملک چائنہ ہے سوال نمبر آٹھ چین کی دارالحکومت کا نام کیا ہے جواب چین کی دارالحکومت کا نام بیجنگ ہے سوال نمبر نو کینگرو کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے جواب کینگرو کی سرزمین اسٹریلیا کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دس بنگلدیش کی کرنسی کا نام کیا ہے جواب بنگلدیش کی کرنسی کا نام ٹکا ہے سوال نمبر گیارہ سبا کس ملک کی خبر رسائے جنسی ہے جواب سبا یمن کی خبر رسائے جنسی کا نام ہے سوال نمبر بارہ گلگلد بلتستان کا پہلا وزیراعلا کا نام کیا ہے جواب گلگلد بلتستان کے پہلے وزیراعلا کا نام سید مہدیش شاہ ہے سوال نمبر تیرہ کارگلد جنگ کب لڑی گئی جواب کارگلد جنگ انیس سو نانانمے میں لڑی گئی تھی سوال نمبر چودہ قرآن مجید کی پہلے وحی میں کتنی آیات نازل ہوئی جواب قرآن مجید کی پہلے وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی قرآن مجید کی پہلے وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی قرآن مجید کی پہلے وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی ترجمة نانسي قنقر